اور ان کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تین دین اور تین راتے دے گیا وہ کب کیا تھا اور کیوں کیا تھا جب مکہ کے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے پر تجھے ہو تو اللہ پاک نے حکم دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں ساتھ دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے پاک اس گار کا نام گار سور ہے اور سور کا مطلب ہے بینسوں کی چارتے والی اسی دور میں یہاں پہ لوگ بینسیں چرانے کیلئے دیکھتے ہیں اور اس گار کا نام گار یار بھی ہے کیونکہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین دین اور تین راتے قیام کیا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے ساتھ بہت ساری تقریبیوں کو برداشت کیا پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندوں پہ اٹھایا اور اس پہاڑ کی تکریبیوں کو برداشت کیا تکریب کے مارے اُس تک نقل کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بے گار تو ایسے پہلے عضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھ کی وجہ سے اس گار کا نام گارِ یار گارِ سہر بھی ہے اور گارِ یار اور یہی سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کو روانہ ہوئے تھے تین دن میں دو اُٹنیوں اکیس دن میں دو اُٹنیوں پہ بیٹھ کے مدینہ پاک تھا تو ایسے پہلے مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے وہ کیوں ہیں کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہنچنے کے بعد ایسا استقبال کیا گیا ایسی خوشییں منائی ایسا جشن منائی تو اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ اے حجیو اے دنیا والو جاؤ آ سے ساری دنیا ایک طرف اور مدینہ تو واقعے میں ہی جب آپ گمدے خضرہ کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے ان کے رونے کا دیدار کریں گے تو آپ کے موں سے یہی دعا نکلے گی کہ یا اللہ ہماری ساری زندگی مدینہ پاک میں ہی وقع کر اللہ کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے انشاءاللہ آپ ایک بار آئے ہیں اللہ پاک آپ کو بار بار لے گیا آپ یہی دعا کریے گا کیونکہ یہ بہت پاک کرتی ہے اور مکہ پاک میں اللہ پاک کا جلال ہے اور حکم ہے کہ اے حجیو عمرہ کرو اور مکہ کو چھوڑ کیونکہ یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفاروں نے سپون کی زندگی نہیں بسند گئے یہاں پہ آپ ایک گلتی کریں گے توبہ نوز بلہ آپ کی فکڑ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ آ ہم سب نے آپ بھی یہاں پہ آئے ہیں تو سوچ سوچ کے قدم اٹھانا پڑتا ہے ہر بات سوچ کے کرنی پڑتی ہے ہم یہ بھی نہیں ڈرتے کہتے کہ آج کے بعد ہم مکہ نہیں ہیں کیونکہ کیا پتہ اللہ پاک ہمیں بعد میں نہ بلائے ہمارے موں سے ڈکلا ہوا لفظ ہمارے ساری زندگی پشتاوا میں تو ایسے بہن گاری سور کا جدار کریں گے وہ پہاڑ کے اوپر آپ سب نے دیکھنا ہے دو پتھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک سائیڈ پہ بڑا پتھر ہے ایک سائیڈ پہ چھوڑا پتھر ہے آ رہے ہیں سب کو نظر وہ جو پڑا پتھر ہے اس کے ساتھ جو چھوڑا پتھر ہے گاری سور اور گاری گار اسے کہا جاتا ہے اس کی انچائی پانچ ہزار تین سو بیٹھ سوٹ تقریباً اوپر جانے کے لیے ڈائی سے تین گھنٹے لگتا ہے تو آج ہم ماشاءاللہ سے ساری بڑا کی زیارات کریں گے ساڑھے چار سے پانچ گھنٹے کی ہماری یہ زیارات ہے اور اگر اس کے اوپر کسی نے جانا ہے آپ روپہ تحجرٹ آئی مطب سے ٹیکسی دیں اس کے راستے میں آپ کو ٹیکسی پانا اور موسم بھی اچھا آپ اس ٹائم تک باپیس آئی ایسے باہر سب لوگ آپ نے اپنی اپنی دعا کریں گے اپنی دعا کریں گے